اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو کرنا مت بھولئے گا چلتے ہیں آج کی جاب کی طرف دیکھتے ہیں آپ کے لئے کاؤنٹسی جاب سوٹ ایبل ثابت ہوتی ہے ہمارے پاس سب سے پہلی جو جاب ہے وہ ہے میسنز سٹیل فکسار شٹرنگ کارپینٹر یہ جاب دوبئی میں ہے یہاں سیلری جو منشن کی گئی ہے وہ ہے ایک ہزار ایک سو پلس اوار ٹائم ملے گا آپ کو یہاں آپ کو ملے گی رہائش اور ٹرانسپورٹ اور انشورنس کھانا پینا اپنا ہوگا یہاں ویزٹ یہاں جو اپلائی کرنے کر سکتے ہیں وہ ہیں کنسل ویزا والے کیونکہ یہاں آپ کو ویزا ملے گا یا ویزٹ ویزا والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں یا ورک ویزا والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی بھی فیلڈ میں ان فیلڈ میں جاب ضرور آتا ہے تو آپ نیچے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا اپنے ایمیل پر اپنی سی وی سینڈ کر دیجئے تاکہ آپ کو جلد از جلد بلایا جا سکے جو ہمارے پاس نیکس جاب ہے وہ ہے پائپ فیٹر کی چلڈ وارٹر اور فائیر فائٹر نیڈڈ ان دبائی جو ایم پی پی کمپنی میں کام کرنا چاہتے ہوں مطالقہ فیلڈ میں کم از کم پانچ سال کا تجربہ ہونا ضروری ہے اس میں جو سیلری منشن کی گئی ہے وہ ہے ایک ہزار چار سو درہم اس میں رہائش ملے گی ٹرانسپورٹ ملے گی پلس اور ٹائم بھی آپ کو یہاں ملے گا اگر آپ اس جاب میں کسی میں بھی انٹرسٹڈ ہیں تو آپ نیچے دیئے گئے نمبر پر اپنی سی وی سینڈ کر دیں یہاں کال نہیں کنی انلی سی وی سینڈ کرنی ہے ہمارے پاس جو نیک جاب ہے بہت سے دوستوں کی ریکوارمنٹ بھی تھی وہ ہے ڈیلیوری ڈریورز کی یہ جاب اجمان میں ہے لائٹ ویکل ڈریورز ضرورت ہیں یہاں پہ فریش فوڈ کی کمپنی ہے انڈین صرف یہاں اپلائی کر سکتے ہیں ان کا تجربہ دو سال کا مانگ رہے ہیں جو یو اے ای کی روڈز بھی جانتا ہو اگر اس میں انڈیا کے دوست انٹرسٹڈ ہیں تو نیچے دیئے گئے ای میل ایڈریس پہ رابطہ کر کے اپنی سی وی سینڈ کر دیجئے اور ہمارے پاس جو نیکس جاب ہے وہ ہے الیکٹریشن جاب ان دبائی یہ دس الیکٹریشن ضرورت ہیں یہاں اس کمپنی کو جن کا فٹ آٹو تجربہ ہونا ضروری ہے ڈپلومہ ہورڈر کو ترجیح دی جائے گی یہاں جو سیلری منشن کی گئی ہے وہ ہے ایک ہزار چھے سو پچاس یہاں رہائش ملے گی یہاں آپ کو ٹرانسپورٹ ملے گی پلس اوار ٹیم ملے گا اگر کوئی بھی دوست اس جاب میں انٹرسٹڈ ہے تو نیچے دیئے گئے رابطہ نمبر پہ رابطہ کر کے اپنی اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں یہ تو تھی دوستو آج کی کچھ جاب جو آپ دوست شارع کری ملتے ہیں نیکس جاب کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ